آج ہم نے بہت زبردست قسم کی گارلک بریڈ تیار کی ہے اوون کے بغیر کس طرح تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں نوٹفکیشن ملنے کے لیے اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ایک اور روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے اور لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی بتاتے رہا کریں تو چلیئے آئیے ہم گارلک بریڈ تیار کرتے ہیں دیچ کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہیں خوش و خورم ہوں گے آج کی ریسے بیوی بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی آسان ہے تو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ کیا بنا رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی گارلک بریڈ جو کہ میں ویڈاوٹ اوون بناؤں گی تو لیکن اس سے پہلے ایک ریکیسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے کیونکہ مجھے واش ٹران کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور نئے آنے والے جو ہیں میرے چینل پر ان سے ریکیسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن تبا دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ لوگوں سے بھی التماث ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجئے آپ کی لائک کرنے سے میری حوصلہ ضائع ہوتی ہے تو جی میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے یہاں پر میں نے تین چودھائی کپ پانی لیا ہے ایک چودھائی کپ پانی لیا ہے یعنی کہ ایک کپ کا چوتھا حصہ میں نے پانی لیا ہے اور یہ نیم گرم پانی ہے ڈیڑھ شائی کا چمچ چینی ہے ڈیڑھ شائی کا چمچ یسٹ ہے ڈرائی یسٹ جو ہوتا ہے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کر دیں گے اچھا طریقے سے اس کو مکس کر کے ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا یسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اب یہاں پر تقریباً چینی کو مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے پاس نیم گرم پانی لیکن اس سے پہلے میں اس میں دو کھانے کے چمچ شامل کروں گی آپ مکھن بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں شامل کیا ہے اور پانچ منٹ ہو گئے ہیں تقریباً جو ہم نے یسٹ اور چینی کو مکس کیا تھا تو میں اس میں یہ پیسٹ مکسٹر ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے وہ میں ایک سخت سی دو تیار کر کے گوند لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ مجھے جو پانی چاہیے ہوگا تو اس کے لیے میں نیم گرم پانی لوں گی اور سوری میں نے آپ کو سخت سی دو بتایا ہے اس سے میں ایک نارمل سے تھوڑی سی نرم والی دو جو ہے وہ میں تیار کروں گی ایک اچھی سی دو تیار کر کے میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی اس طرح کی ایک دو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا آئل لگا کر تو اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس کے رائز ہونے تک جب تک یہ ڈبل ہو جاتا ہے ہم اس کے نیچے بھی تھوڑا سا آئل لگا دیتے ہیں اور اوپر بھی ہر جگہ اچھا سا آئل لگا کر تو ہم اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جتنے بھی دیر میں یہ رائز ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنی دیر میں یہ آٹا ہوا ہمارا رائز ہوا سردیاں ہیں تو کم از کم دو گھنٹے لگیں گے تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں لیکن میں اس کو ڈھک کر ایک پلاسٹک شیٹ سے ڈھکوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو ایک گرم کپٹے سے ڈھاپ کر اور میں کسی گرم جگہ پر اس کو رکھ دوں گی تو یہ جلد جو ہے وہ رائز ہو جائے گی تو چلیئے اس کے رائز ہونے پر ملتے ہیں ہم تقریباً دو سے دھائی گھنٹے لگے ہیں اور آٹا بہت اچھا سا رائز ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھا رائز ہوا ہے آٹا اور میں اس کو باہر نکالتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے ایسے بیل کر تھوڑا سا یعنی کہ ہاتھوں سے اس کو دبا کر اس کی ائر ہم نے نکالی ہے اور اس کو ایک جگہ کر کے اس طرح سائٹ پہ جو ہے وہ اس طرح کر کے رکھتے ہیں اور ہم اس کے بنائیں گے دو یا تین پیڑے پیڑے میں نے بنا لیا ہے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے اب یہاں پر میرے پاس ہے لہسن اور یہ تقریباً آٹھ سے ڈسٹ یا بارہ جوے لہسن کے تھے جس کو میں نے کچل لیا ہے ملکل نہیں میں نے اس کو میش کیا آپ چوب کر سکتے ہیں کچل بھی سکتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس چار پانچ کھانے کے مکھن ہے تو ہوم ٹمپریچر پہ ہے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور یہاں پر ہے دھنیا دھنیا میں نے کٹ کر پتے پتے جو ہوتے ہیں وہ کٹ کر میں نے اس کو جو ہے وہ دھو لیا تھا اور میں اس میں شامل کرتی ہوں لہسن میں یہ دیکھیں دھنیا شامل کر دیا یہاں پر میرے تھوڑا سا نمک لیا ہے حسب زائی کا کالی مرچے ہیں اور چلی فلیکس ہیں اب اس میں شامل کر دیتی ہوں حسب زائی کا نمک لینا ہے آپ نے اب ہم اس میں یہ مکھن اس میں تھوڑا سا بچا کر باقی مکھن اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا ہم اس لئے بچائیں گے کہ ہم بعد میں بھی مکھن یوز کریں گے اس لئے ہم تھوڑا سا مکھن اور باقی مکھن اس میں اچھا طریقے سے اس کو مکھن کر دیں گے مکھن میں دیکھیں اس طرح بہت اچھا سا ہم نے اس کو مکھن کر دینا ہے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ ہون ٹمپریچر پہ ہے بھلکل میں نے مینٹ نہیں کیا اس کو لیکن آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے اچھا سا مکھن کر دیں دیکھیں اس طریقے سے میں نے اچھے طریقے سے مکھن اور دھنیا اور لیسن کو نمک ملا کر اس کو اچھے طریقے سے مکھن کر دیا ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اور ہم اپنے پیڑے کو بیل لیتے ہیں ایک مناسب سائز میں بیلیں گے اتنا بیلیں گے جس برطن میں ہم اس کو بیک کریں گے اس برطن کی جتنے سائز کا اس کو بیلیں گے اور اس کے علاوہ دیش کا میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں ریت ہے اور اس میں ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے اور دیش کا جو ہو گیا ہے ہمارا گرم بس اس کے تیار ہونے کی دیر ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے بیل کر ایک درمیانے سائز کا پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی روٹی کو ہم نے بیل لیا ہے اور اس کی مٹائی جو ہے وہ ایک نارمل ہے اب اس کے اوپر ہم یہ تمام جو ہمارا مکسچر تھا یہ ہم اس میں لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کر کے اچھے طریقے سے میں اس پہ لگا دوں گی بہت ہی زبرتست ہماری یہ بریڈ تیار ہوگی ایک ڈیفرنٹ ذائقہ ہے اس کا یہ دیکھیں پھلا دیں اس کو اچھے سے پھلا دیں یہ دیکھیں دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس پہ لگا دیا ہے اچھے طریقے سے اور اب میں اس پہ ڈالوں گی تھوڑی سی چیلی فلیکس یہ دیکھیں بہت اچھا فلیور آئے گا اور کالی مرچے ہیں وہ میں سپرنگ کروں گی اس کے اوپر یہ دیکھیں کالی مرچے ہیں وہ بھی میں نے اس پہ ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اوریگانو اور اگر آپ کے پاس اوریگانو نہیں ہے تو آپ اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے ایسے فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح فولڈ کر لیا اور ہم اس کو رکھ دیں گے اس برطن میں جس میں ہم نے بیک کرنا ہے ہم نے اس اغرders برطن میں دیکھیں ہم نے اس اغرãرک جو ہم نے ایک دش میں جس میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمم دوبارہ سے یہ جو ہمارا میکسچر regional, dhنیا مکھن، دھنیا اور گارلک کا ہم اس کو دوبارہ سیس پہ پیسٹ کرتے ہیں اوپر کی سائٹ پہ بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے مکھن کا اور جو ہم نے یہ مکسچر بنایا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کر دیا اس کے اوپر ہم دوبارہ سے چلی فلیکس ڈالیں گے ٹھیک ہے اوریگانو ڈالیں گے کالی مرچے ڈالیں گے اس کے بعد ہم چھوڑی لیں گے اور اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے سے کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے اپنی بریڈ پر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کٹ لگا لیے ہیں یہ دیکھیں سیف اوپر والے پورشن پر کٹ آنے چاہیے اب دیکھیں جی دیچ کا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اس میں ریت ہے اور سٹینڈ رکھا ہوا ہے ایک مینے اور اس میں ہم یہ اپنی بریڈ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو کور کر دیتے ہیں اوپر سے میں ایک گرم کپڑا ڈال دوں گی تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ باہر نہ نکلے اور فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھ رہا ہے پہلے دو چار منٹ ہائی رکھیں گے اس کے بعد لو کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو تقریبا ہمیں تیس سے پینتیس منٹ میں بعد میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی تیس سے پینتیس منٹ ہمیں چاہیے تو ملتے ہیں تیس سے پینتیس منٹ بعد تقریبا پینتیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں میں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا بسم اللہ الرحیم ماشاءاللہ جی ہماری بریڈ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے الحمدللہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اس پر ہم اس کو نکالتے ہیں باہر بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو برش کریں گے اس پر ہم مکھن سے بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری گرلک بریڈ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی مکھن ہم نے لگا دیا ہے اس پر چھنڈی ہوتی ہے تو میں آپ کو کاٹ کر چیک کرواتی ہوں چیکن بریڈ چیکن بریڈ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے میں اس کو کاٹتی ہوں بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں کاٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی لگ رہی ہے ہی جی الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری چیکن بریڈ جو سوری ہماری گرلک بریڈ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اندر سے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں وہ بہت گرم ہے آپ دیکھیں یہ کتنی زبردست ہماری بریڈ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے ٹی ٹائم مہمانوں کے لیے بچوں کے لانچ بکس کے لیے جیسے بھی آپ کھانا چاہیں اس کو تو آپ کے لیے یہ بہت آسانی کے ساتھ بننے والی رسپی ہے میں نے اوون کی بغیر آپ کو بتائی ہے یہ تو کیسی لگی آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے اس کو لائک کر دیجئے نئے آنے والے جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اس کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ